اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سومیز کچن میٹھا کھالیں لیکن جو مزہ لڈو دیتے ہیں وہ کوئی بھی اور مٹھائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور نئے سال کی آمد آمد ہے اور نئے سال کو لوگ ایک جشن کے طور پر مناتے ہیں یہ ایک سال کو الویدہ کہہ کے دوسرے سال کو استقبال کرنے کا موقع ہوتا ہے یہ زندگی میں وہ واحد لمحات ہوتے ہیں جب انسان زندگی کے گزرنے اور فنا کی طرف بڑھنے کے حساس کو بھول کر ایک لمحاتی سرشاری میں مہو ہو جاتا ہے آئیں ہم سب مل کر یہ اہت کرتے ہیں کہ نئے سال میں پچھلی نفرت بھولا دیں چلو اپنی دنیا کو جنت بنا دیں اور اب کے بار مل کے یوں سالے نو منائیں گے رنجشیں بھولا کر ہم نفرتیں مٹائیں گے اور کچھ خوشیاں کچھ ہانسو دے کر ٹال گیا جیون کا ایک اور سنہرہ سال گیا آپ سب کے لئے ایک دعا ہے کہ نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے خدا کرے کہ نیا سال سب کو راس آئے آمین سمہ آمین چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف جو کہ ہیں بیسن کے لڈو بیسن کے لڈو بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ لیا ہے دو کپ بیسن ایک کپ چینی بارک پسی ہوئی اور ہاف کپ دیسی گھی اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ایک چمچ پستہ بادام بارک کٹے ہوئے اور ایک ٹیبل سپون پانی ان تمام چیزوں کو میں نے میر کیا ہے اس کپ کے ساتھ اسی کپ سے میں نے لیا ہے دو کپ بیسن ایک کپ پسی ہوئی چینی اور ہاف کپ دیسی گھی آپ ناپنے کے لئے جو بھی برطن لیں چاہے وہ پیالی ہو یا کپ ہو اسی کو یوز کیجئے گا سب چیزوں کے لئے بیسن کے لڈو بنانے میں ریشو سب سے اہم ہے دو کپ بیسن اس کے ساتھ ایک کپ چینی اور ہاف کپ دیسی گھی اگر آپ اسی ریشو سے چیزیں لیں گے تو آپ کے لڈو بلکل پرفیکٹ بنیں گے اب ہم نے پین میں ڈالا ہے دو کپ بیسن ہم اس کو بنائیں گے بلکل لو فلیم پہ بیسن کو پہلے دیسی گھی ڈالے بغیر اس طرح تھوڑی دیر دو سے تین منٹ بھوننے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیسن کوئی پرانا پڑا ہو یا بیسن میں کسی قسم کی سمیل ہو تو وہ نکل جائے گی بیسن کو دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف کپ دیسی گھی بس اس بات کا دہان رہے کہ ہمارا جو چولا ہے وہ بلکل لو فلیم پہ رہے جیسے ہی دیسی گھی تھوڑا سا ملٹ ہوگا ہم بیسن کو اس کے اندر شامل کرتے رہیں گے اور مکس کرتے رہیں گے بیسن اور دیسی گھی کو مکس کرتے رہیں گے کچھ اس طرح کی شکل ہو جائے گی اس کی ہم نے چمچ کو مستقل چلاتے رہنا ہے اور اسے مکس کرتے رہنا ہے اتنی دیر تک ہم اسے بھونیں گے کہ بیسن میں سے بہت زبدستی پیاری سی خوشبو آنے شروع ہو جائے اور ساتھ ہی بیسن میں سے آئل بھی الگ ہو جائے اچھا اس میں ایک ٹپ یہ ہے کہ بعض دفعہ بیسن ایسا ہوتا ہے کہ وہ آئل زیادہ پی لیتا ہے تو آپ چاہیں تو ون ٹی سپون آئل اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا بیسن سخت ہو رہا ہے تو آپ ون ٹی سپون آئل اور اس کے اندرڈ ڈال سکتے ہیں ہم نے مستقل چمچ چلاتے ہوئے اسے بھون لیا تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں اسے بھونتے ہوئے بیسن کا کلر بھی چینج ہونے لگ گیا اور بیسن سے دیسی گھی بھی الگ ہونے لگ گیا ہے ویسے تو بیسن کا اپنا کلر ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کے اندر فوڈ کلر بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ فوڈ کلر ڈالیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے بلکل ایک چھٹکی کے برابر حلدی جس سے اس کا کلر اور بھی اچھا ہو جائے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بلکل ایک چھٹکی کے برابر حلدی اور اس کو کر دیں گے اچھی طرح سے مکس اس کے بعد جو ہم نے لیا تھا ون ٹیبل سپون پانی اس کو ہم ہاتھ میں لیں گے اور اس کے اس کو دیں گے چھینٹے یہ سب پروسیجر ہم نے لو فلیم پہ کرنا ہے جیسے ہم پانی کے چھینٹے دیں گے اس کے اندر جھاگ بننا شروع ہو جائے گی ہلکی سی جھاگ آگی اب ہم اتنی دیر تک اس کو بھونیں گے کہ یہ جھاگ ختم ہو جائے اور پانی ڈالنے کی وجہ سے بیسن کے اندر کتنے اچھے سے دانے بن گئے ہیں اب تقریباً ایک منٹ تک اس کو بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر باریک کٹے ہوئے پستے اور بادام ایک ایک چمچ وہ ایڈ کر دیں گے پستہ بادام ڈالنے کے بعد ہم اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اور چولے کو کر دیں گے بند اور بیسن کو ڈھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے روم ٹیمپریچر پہ ہم اس کو تیزی سے ہلا رہے ہیں تاکہ یہ جلدی ڈھنڈا ہو جائے اب یہ اتنا ڈھنڈا ہو گیا کہ نارمل ہے ہم اس کو ہاتھ لگا کے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے یہاں پر میں آپ کو دے رہی ہوں ایک ٹپ اگر تو آپ کا بیسن بنائی کرتے ہوئے سخت ہو جائے تو آپ اس کے اندر ون ٹی سپون کے برابر دیسی گھی اور ایڈ کر سکتے ہیں اور اس موقع پہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیسن تھوڑا چینی ڈالنے کے بعد پتلا ہو گیا تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی چینی اور ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ چینی اس کے اندر چلی گئی ہے اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے کر لیا مکس اب آپ دیکھیں یہ اس طرح سے بند گیا ہے اس کو ہاتھ سے دبائیں گے اور ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے ہم اسے گول شیپ دے دیں گے اس طریقے سے آپ جس مرضی سائز کے چاہیں لڈو بنائیں چاہیں بڑے سائز کے بنائیں یا چھوٹے سائز کے بنائیں ہم یہاں پہ تھوڑے سے چھوٹے سائز کے بنائیں گے اتنا ہو کہ ایک بائٹ میں ایک لڈو اندر چلا جائے اس طرح سے لڈووں کو بنا کر ہم ایر ٹائٹ جار کے اندر دس سے پندرہ دن کے لئے اس کو سیف کر سکتے ہیں لیکن اسے فریج میں نہیں رکھنا نہ فریزر میں رکھنا ہے اسے باہر نارمل ٹیمٹریچر پر رکھنا ہے یہ دیکھیں ہم نے چھوٹے چھوٹے اس سائز کے کافی سارے لڈو بنا لیے اور اس کے اوپر ہم گارنش کریں گے پستا اور بادام لگا کے اور اس طریقے سے ہمارے زبردست سے بیسن کے لڈو تیار ہو چکے ہیں یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم نے لڈووں کے ساتھ لکھا ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون اس کے اوپر ہم پستا اور بادام باریک کٹے ہوئے گانش کریں گے اور یہ زبردستی ہیپی نیوئیئر کی ڈیش ہو گئی ہے تیار آپ بھی بنائیے گا اور گھر والوں کو کھلائیے گا ان کا موں میٹھا کروائیے گا ہیپی نیوئیئر کی خوشی میں ایک دفعہ پھر میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ